السلام علیکم عزیز راتیو جناب جنواز شب کے لیے ستائیس وار لیکچر ہے آج جمعہ کا ہم رویجن شروع کر چکے ہیں پہلا تویو ٹوپک ہے تحارت اور پاکیزگی پہلا اس کا مفہوم اپنے جانا تحارت کا کیا مطلب ہے پاک ہونا پاک صاف تحارت لفظ عربی زبان کیا لفظ ہے تحارت جس کے لفظی معنی ہے پاک ہونا یعنی اپنے جسم اپنے لباس اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا یعنی باوزوف بھی ہونا گندگی کوئی جسم پہ نہ ہو کسی لباس پہ گندگی نہ لگی ہو ناپاکی نہ ہو اور اس کا اہمیت کیا ہے ہم پاک صاف ہوتے ہیں تب ہماری عبادت قبول ہوتی ہے اور اسلام میں تو پاکیزگی صفائی ذہنی پاکیزگی خلاق کی پاکیزگی خیالات کی پاکیزگی ہر طرح کی پاکیزگی کو اہمیت دی گئی ہے دین نصف دین ہے پاکیزگی دین کا حصہ بھی ہے نصف ایمان ہے ہمارا صفائی مسلمان کے لئے صفائی اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنا اس کا ایمان ہے ایمان تب ہی پاک صاف ہوں گے تو ہم ایمان کے چیزیں کمپلیٹ کر سکیں گے نا دیکھیں ایمان ہے ایک کلمہ نماز نماز کے لئے پاک صاف ہونا ضروری ہے زبان پاک ہے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن لباس جہاں جو محول ہے وہاں جہاں گا گندگی کے لئے بیٹھ کر کلمہ پڑھیں گے تو ہمارے ذہن اور اخلاقیات تو صاف سترے نہیں ہوں گے نا تو ہمارے خیالات ہمارے چیزوں کو محول کی صفائی کی بھی ضرورت ہے جب تک محول صاف سترہ نہیں ہوگا ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے اچھا مسلمان ہونا کے لئے صفائی سترائی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے سمجھا گی میرے بات کی اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لباس و صفائی کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے نبی نے جو کچھ خواہے وہ ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو بہت اہمیت دی ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے ایک بات ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے نصف ایمان ہے بات تو ایک یہ نا تو جب ایمان کا ہمارے حصہ ہے صفائی تو پھر اس پیار کرنے میں بھی تگو دو کرنی چاہیے جسم اور لباس کی صفائی جسم اور لباس کی صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریقہ کا آرت تھا اور کیا صفائی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے منصف رسالت پر فائز ہونے کے بعد جن احکامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل پیرا ہونے کے لئے کہا گیا ان میں تہارت اور پاکیزگی سر فیرست ہے تہارت اور پاکیزگی جن عمل چنانچہ اشاد ہوا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو یعنی اپنے جسم اپنے لباس کو پاک صاف رکھو اور ناپاکی سے دور رہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں جب ہم جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ ہماری نمون ہے اللہ تعالی نے ہماری ایسا نبی حضر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسا نبی بھی جو ان میں سے ہو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا اور ان کو پاک صاف کرتے مقدس زندگی ہے آپ کی پاک صاف زندگی کو ان کے رہن سین کے طریقے پر نزل داد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکزگی کو بہت اہمیت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید لباس پہنے کا احتمام فرمایا کرتے تھے امت کو بھی تلقین کی سفید لباس پہنا کرو سفید پاکزگی کی نشانی لباس کی سفائی کے مطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دی ان کا خلاصہ یہ ہے وہ صاف سترا ہو ان کے غرور اور تقبر نہ ہو آپ جسمانی سفائی کا بھی حد خیال کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت مسواق ضرور کیا کرتے تھے غسل کا تمام فرماتے تھے سر اور داڑی کے باہر کبھی پرگندہ یعنی برے خراب ہونے پرگندہ نہ ہونے دی گندے نہ ہونے دیتے نہ خون تراشتے اور لباس کبھی محلہ نہ ہونے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے مسواق کو موہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی یعنی مسواق کے بارے میں راضی کرنے والی اور راضی کرنے والی اور آپ نے یہ کہا کہ مسواق ضرور کیا کرتے تھے اور اگر وہ ان کو بہت خیال تھا صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہماری امت کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمہ حسنہ با عمل کرتے ہو صفائی کا خاص خیال رکھتے امت علیہ گرام نہ ہوتا تو میں نماز کے وقت مسواق کرنے کا ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا گرام بھاری جیے سخت نہ ہوتا امت کے لئے مشکل نہ ہوتا تو میں یقینا یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کرتے وقت نماز کے وقت وضو جب اس کے لئے کریں تو مسواق کریں ایک دفعہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختمت میں حاضر ہوئے ان کے دانت پیلے ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسواق کرنے کی ہدایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی بال سوانے نہ خون تراشوانے اور صاف لباس پہنے کی ترقین کیا کر دیتے یہ اکثر ایک واقعات بھی آئے ہوئے ہیں جس میں کہ جو کوئی گندہ آتا تو آپ اس کے کہتے تھے اس پہ تو اتنا کوئی خرط نہیں آتا نہ لباس صاف پہنے نہ ہائیں نویں بال بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باوضو رہتے اور اپنی امت کو بھی اس طرح کی ترقیم امت کو بھی اس کی ترقیم اس طرح دیا دلایا کرتے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانے یہ ہوگی کہ ان کی ان کی پیشانیاں اور ازائے وضو کے ازا جسم کے جو حصے ہیں نور سے وضو کے نور سے جگمگا رہے ہوں گے پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے یعنی وضو کرے تو سترا رہے جتنا آپ وضو کریں کہ اتنے آپ کے اعزاء پر اس کا اثر ہوگا اور آپ کے نور سے یہ نور تو آپ بڑھا سکتے ہیں آپ بقائدگی سے نماز ادا کریں باوضو رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعزاء کو پر نور کر دے گا ذکر و خیال رات کی پانکیزگی سے مراد ہے آدمی اپنے اخلاق پانکیزہ رکھے بری سوچ اور برے عمل سے اپنے آپ کو کو اپنا کردار آلودہ نہ کریں بری سوچ اور برے عمل سے اپنے کردار کو آلودہ نہ کریں کفر شرک نجاست سے دور رہیں پاک سا رہنے والا شیطانی وضو سے دور رہتا ہے چنانچہ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل صالح ہوتا ہے خیالات میں نے پشیروں میں ذکر و خیال انسان کی سوچ صاف ستری ہوگی تو اس کا عمل بھی صاف سترا ہوگا اس میں آپ کوئس سے نمبر تھری جسم اور لباس کے صفائی کی سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بیان کریں یہ مسواق والا پوائنٹ میں ڈال کے یہ یہاں سے شروع کر کے اینڈ تک یہاں تک آتا ہے تھرڈ کوئسن کا انسر جسم اور لباس کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے وہاں سے لے کر راضی کرنے والی مسواق مو کو صاف کرنے اور راضی کرنے والی یہ یہاں تک آپ کا یہ انسر بنتا ہے عربی نہیں لکھنی ترجمہ لکھنا ہے اور یہ تو میں نے بھی سمجھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید لباس پہنا کرتے تھے اور لباس کے بارے جو باتیں ان میں ہیں کہ لباس صاف سترہ ہو غرور و متقبر کرنے والا نہ ہو چھان و شوقت دکھانے کے لیے نہ ہو صرف صاف سترہ لباس ہونا اور دوسرا صفائی کی بارے میں بال بنانے وضو کرنے مسواق کا استعمال اس کے بارے میں پی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو پوائنٹ ڈسکرس کرنے ہیں ہم نے قوشن نمبر ثری میں اور ثری کا اور فور کانسا آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے روحانی پاکیزگی روحانی یہ اینڈ پر ذکر و خیال کی پاکیزگی یہ یہاں سے لے کر اینڈ تک عمل صالحہ ہو جاتا ہے یہ آخری تین لائنیں ہیں آپ کی یہ دیکھیں ذکر و خیال کی پاکیزگی سے امرار آدمی اپنے اخلاق پاکیزہ رکھے بری سوچ اور برے عمل سے اپنے کردار کو وہ علودہ نہ کریں اپنے کردار علودہ نہ کریں کفر اور شرک کفر اور شرک بہت بڑا گناہ ہے نجاست سے دور رہے پاک صاف ہے انہی اللہ شیطانی وہ اس سے دور رہتا ہے جنانچہ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل صالحہ ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کوئی سنو فور میں بتا جاتے ہیں اب وہ اس کے ابجیکٹیف دیکھ لیں عربی زبان میں صفائی اور پاکیزگی کیلئے صفائی اور پاکیزگی سے مراجس و لباس اور ذکر و خیال کی پاکیزگی ہے اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے بسواق موں کو صاف کرنے اللہ کو رازی کرنے والی ہے یہ آپ کے آج کپلیٹ ہو گیا چپٹر آپ اس کو یاد کرنا ہے یہ آپ آرہی پیٹ چکے اسی مجھے جلدی میں نے پڑھا لیا اللہ حافظ مترددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد